بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آج ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم انہیں دین کے حوالے سے دو کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ لوگ جو دینی احکامات کو سیریس لیتے ہیں جو دین کو سیریس لی لیتے ہیں اور دینی احکامات کو اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کا نام اپنے اوپر استعمال تو کرتے ہیں لیکن دینی احکامات کو سیریس نہیں لیتے بہت سارے دینی احکامات کو اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ نہیں کرتے پہلا گروہ جو دینی احکامات کو اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرتا انہیں بھی ہم دو سب کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو تمام دینی احکامات کو اپنی زندگی میں سیریس لیتے ہیں تمام دینی احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں جو بعض دینی احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن بعض بہت اہم دینی احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تذبیع گماتے ہیں عذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن حق الناس کا خیال نہیں رکھتے اور ایسے لوگ ایسے دیندار لوگ جو حق الناس کا خیال نہیں رکھتے ہمارے معاشرے میں ان کی تعداد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے البتہ حق الناس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے چھینتے ہیں بلکہ حق الناس کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے حق الناس کی بہت ساری مثالیں جن کا بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں خیال نہیں رکھتے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور لوگوں کو حق ضائع کرتے ہیں ان میں سے بعض جو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت واضح انداز میں نظر آتے ہیں یہ ہیں اپنی گاڑی کو کسی ایسی جگہ پارک کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کے آنے جانے میں اور رفت و آمد میں مضاہمت ایجاد ہو ان کے لیے مسئلہ ایجاد ہو اپنی گاڑی میں کچھ پلے کر کے اس کی آواز کو اتنا بلند کرنا کہ لوگ ڈسٹرب ہو گاڑی یا موٹر سائیکل کو گلی کچوں میں اور محلوں میں اس قدر تیز انداز میں چلانا جس سے لوگوں کی رفت و آمد اور آنا جانا متاثر ہو جائے کسی پر تحمت لگانا ساز کا اپنی بہو یا بہو کا اپنی ساز کو لوگوں کے سامنے بیزت کرنا ان کا حق ضائع کرنا شوہر کا اپنے بیوی اور بیوی کا اپنے شوہر کا حق ضائع کرنا اور ان کے حقوق کے رعایت نہ کرنا نابطول میں کمی کرنا اور غیر میاری چیزیں بیچنا دفتر میں کام کے وقت کام کرنے کی بجائے گپے مارنا اور لوگوں کا کام انجام نہ دینا اپنے گر یا دکان کو حد سے زیادہ آگے بڑھانا اور ناجائز قبضہ کرنا یہ اور اس طرح کی دسیوں ہمیں مثالیں ملیں گی جو روزمرہ بیسیز پر ڈیلی بیسیز پر ہم لوگوں کا حق ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کا حق ضائع کرنے کے حوالے سے روایات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک زلیل ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کا حق ضائع کرتا ہے جو لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا جو لوگوں کی توہین کرتا ہے لوگوں کی احانت کرتا ہے ان کی بیزتی کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ پسترین مخلوق اور زلیل ترین شخص اور مخلوق لہذا ہمیں اپنے عبادی آمال کے ساتھ ساتھ حق الناس کی طرف بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عبادات ہماری جو مختلف عبادتیں ہیں اور ان کا ثواب جو ہے وہ حق الناس کے ضائع کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ